السلام علیکم حکیم محمد سرور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ایک بہت ہی انفرمیٹر ویڈیو جس میں ہم دیکھیں گے کہ مغز چہار کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے فائدے کیا کیا ہیں ان کو استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پنساری کی شاپ سے مکس جو ہے وہ مغز چہار مل جاتے ہیں لیکن ان کے اندر کون کون سا مغز ہوتا ہے یہ نہیں پتہ ہوتا تو میں اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مغز چہار کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹکویشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹکویشن آپ کو مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلے نمبر پر ہے جی مغز کھربوزہ یہ کھربوزے کی بیج ہیں چھلکہ اتارا ہوا ہے ان کا اس لیے اس کو مغز کھربوزہ کہا جاتا ہے آگے ان کے پہلے آپ دیکھ لیں کہ مغز ہوتے کون کون سے ہیں اور پھر ان کی آگے فردر بات کرتے ہیں کہ ان کے فائدے کیا کیا ہیں استعمال ان کو کس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کھربوزے کے بیج ہیں دوسرے نمبر پر ہے جی مغز تربوز یہ تربوز کے مغز ہیں تربوز کے بیج کا چھلکہ اتار کے اس میں سے یہ گریہ نکالی ہوئی ہیں اس کو مغز تربوز کہتے ہیں یہ جو تاثیر میں سارے ہی چار مغز جو ہیں وہ سرد تر درجہ دو میں ہوتے ہیں آگے فردر بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جب ایک ایک کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کے فائدے اور استعمال کا بھی بسکس کرتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے جی مغز قدو یہ قدو کے بیج ہیں اس میں سے بیج کا چھلکہ اتار کے اس میں سے بھی گریہ نکالی ہوئی ہیں جس کو ہم مغز قدو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں زیادہ تر جو پنساری کی شاپ سے ملتے ہیں وہ صرف اور صرف مغز تربوز ہی ملتے ہیں ان کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چار مغز ہے لیکن وہ چار مغز نہیں ہوتے وہ ایک ہی ہوتے ہیں صرف تربوز کے بیج تو اگر چار آپ مغز کسی نسخے میں استعمال کریں تو آپ یہ چاروں الگ الگ استعمال کریں ان کو لے لیں اور مکس کر کے اس نسخے میں پیس لیں یا جیسے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ویسے استعمال کر لیں اچھا یہ ہیں مغز کھیرہ یہ کھیرے کے مغز ہیں یہ جو خربوزہ ہے اور کھیرہ ہے اس کے جو ہیں وہ بالکل دیکھنے میں سیم سیم ہیں لیکن کھیرے کے جو ہیں وہ خربوزے سے تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے چھوٹے بھی ہیں اور باریک بھی ہیں اب آگے ان کی بات کرتے ہیں جی کہ یہ کس کام کے لیے اور کیسے کیسے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں جی مغز کھربوزہ کی جو ہم نے پہلے اٹھایا تھا یہ قبض کشاہ ہوتا ہے اور مدربول ہوتا ہے مدربول کا مطلب ہوتا ہے کہ پشاو آور ہوتا ہے پشاو آور ہونے کی وجہ سے پتھری کو توڑتا ہے کھربوزے کے چھلکے بھی استعمال ہوتے ہیں چہرے کے رنگ کو صاف کرتے ہیں اس کو نہار موں کھانا مناسب نہیں ہوتا بدن کو موٹا کرتا ہے دودھ بڑھاتا ہے گردے کی اصلاح کرتا ہے اس کے چھلکے کا نمک درد گردہ کی دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں جی مغز تربوز کی مغز تربوز ذائقے میں فیکہ قدر شیری ہوتا ہے مزاج اس کا سرد تر بدرجہ دو میں ہوتا ہے خون کے دباؤ میں بڑی بہترین چیز ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر کے لیے دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے جسم کو موٹا کرتا ہے سوجش پشاب کو مفید ہوتا ہے یہ بھی پشاب آور ہوتا ہے پھر بات کرتے ہیں جی مغز قدو کی مغز قدو کیا کیا کام کرتا ہے ذائقہ اس کا بھی فیکہ اور قدر شیری ہوتا ہے مزاج سردر درجہ دو میں ہوتا ہے یہ بھی مدربول ہوتا ہے یعنی پشاب آور دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے سفراوی مزاج اشکاش کے لیے اچھی غزہ ہے ملین ہوتا ہے تبدک کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے جسے میں قوت مدافعت کو پیدا کرتا ہے دماغی خشکی کو دودھ کرتا ہے اور نیند لاتا ہے بخار میں بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے جگر کے لیے بھی بہت لاجواب چیز ہے مغز خیرہ کی بات کریں ایک بیل دال درخت ہے جو کہ آپ جانتے ہی ہیں اس کو رنگ سفید زرد اور سبز ہوتا ہے مزاج اس کا سرد تر درجہ دوم میں ہوتا ہے خون کی گرمی کو کم کرتا ہے پیٹ کی انتریوں کے لیے بہت زیادہ زبردست چیز ہے انتریوں میں جو سوجش پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے گرمی کے بخار کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے پشاو اگر جن لوگوں کو پشاو رک رک کراتا ہے وہ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں بہتر ہو جائے گا میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں پھر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹر ویڈیوز ملتی رہیں آپ کوئی بھی چیز مجھے پوچھنے کے لیے کومنٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا رپلائی آپ کو ضرور کروں گا اللہ حافظ و ناصر